بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ میں ہوں سمار عباس آپ میرا نیزتہ چینل دیکھ رہے ہیں ناجین آج کی بڑی اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جو عمران خان کے خلاف سائفر کیس ہے وہ عاظم خان کے ایک بیان کے بعد وڑ گیا ہے اور سائفر کیس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ معاملہ میں جس پر میں نکل بات کی تھی کہ جج محمد بشیر جو کہ عمران خان کے خلاف دو امپورٹنٹ کیسز کی سماعت کر رہے ہیں ایک توشہ خانہ کا کیس ہے اور دوسرا عمران خان کے خلاف وان نائنٹی میلین جا جسے القادر ٹرسٹ کیس کہا جاتا ہے اس جج نے جج محمد بشیر نے جو ہے مزید کام کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی طبی بنیادوں پر یعنی میڈیکل لیو لینے کی انہوں نے درہاز کر دی اور اپنی ریٹائرمنٹ تک انہوں نے میڈیکل لیو کے لیو کے لیے اپلائی کر دیا ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اور اگر یہ دونوں کیسز فارے ہو جاتے پھر تو عمران خان کے اوپر کوئی کیس حاصل بجتا ہی نہیں ہے اور بے ذرہ آپ کو بتاؤں گا اس ڈیٹیل بھی جا کے کہ آزم خان نے کیسے جو ہے سائفر کیس کو بلکل جو ہے عمران خان کے خلاف اس کی ساری جو ہے نا کیس ہی سارا فارغ کر دیا ہے اس کیس کے ادر جو جان تھی وہ ساری جان ہی نکال دیا آزم خان نے بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی جو عمران خان کی سٹریٹیجی تھی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھوانے کی وہ سٹریٹیجی لگتا ہے کام کر گئی ہے اور میں آپ کے سامنے پوائنٹ سے پھوں گا کیا کیا فرق ہے عمران خان نے جو پہلے بیان ریکارڈ کروایا تھا اٹھائی سگست کو اور پھر ابھی اٹھارہ جانری کو جو بیان ریکارڈ کروایا ان میں بہت زیادہ واضح فرق ہے جیسے مران خان کو بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے کیس کے اندر دوسرا ناظرین گزشتہ رات پھر وہی کام ہوا پاکستان تیری کے ساتھ کا ورچو جلسہ تھا اور جیسا کہ پہلے ہی پڑک کیا جا رہا تھا کہ پھر شارک پاکستانی انٹرنیٹ کیبل جو ہے وہ کارٹ دے گی اور وہی ہوا پتہ نہیں کونسی بیرہم شارک ہے جو پاکستان کی انٹرنیٹ کیبل کارٹ دیتی ہے جب تک جب جب پاکستان تیری کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹی کرتی ہے اور ساری سوشل میڈیا ایپس جو ہیں جو کہ ریلیونٹ ہیں وہ بند کر دی گئی پاکستان کے اندر پھر سے پاکستان کی بدنامی ہوئی پاکستانی عوام کو از یہ جھلنی پڑی اس میں بات کریں گے آپ سے ریکویسٹر کے چیندر کو سبسائے ضرور کریں ویڈیو اپس ساتھ ہے تو اسے لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور اب تا فیڈ بیئر کومنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں یہ جو گزشتہ رات کام کیا ہے حکومت نے ہماری ایک طرف وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہاری رائے ہے کل ہی اتفاق سے ایچیف جیسے پاکستان جیسے کازی فائز ایسا بھی اظہاری اظہاری رائے کی اہمیت پر بات کر رہے تھے لیکن پھر اس کے کچھ گھنٹے بعد ہی پاکستان میں آزادی اظہاری رائے وڑ گئی اور انٹرنیٹ جو ہے اس کی سرویسز سلو کر دی گئی اور سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ تمام کی تمام جو ریلیمنٹ ہیں جت میں ٹوٹر ہے فیس بک ہے یوٹیوب ہے اور انسٹرگرام ہے ان سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا گیا اور بند کرنے کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان تحریکل صاحب کا وچول جلسہ ہو رہا تھا اب آن دا گراؤنڈ تو جلسے کرنے کی اجازت ہے نیہ تحریکل صاحب کو کرنے کی کوشش کرتا ہے پولیس لگا دی جاتی ہے گرفتاری کی کوششیں ہوتی ہیں ڈرائیا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے حریص کیا جاتا ہے اب ورچل جلسہ جب وہ کرنے جا رہے کم از کم ورچل جلسہ تو کرنے دینا چاہیے ویسے تو آزادی ہونی چاہیے ہر سی ایسی جماعت کو چونکہ انتخابات ملک کے اندر ہو رہے ہیں ہر سی ایسی جماعت کا برابر حق ہے کہ وہ ملک کے اندر الیکشن محیم چلا سکے ہر کینیڈیٹ کا حق ہے کہ وہ الیکشن محیم چلا سکے چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑی جماعت کے کینیڈیٹ کا حق ہے کہ وہ الیکشن محیم چلائے لیکن تحریک انصاف کو اس حق سے فی الحال محروم رکھا جا رہا ہے پہلے بلے کے انتخابی نشان دے لیا گیا پھر جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے اور اب جو ہے انہوں نے اگر ورچول جلسہ رکھ لیا تنگ آکے بھئی ورچول جلسہ رکھتے کہ ورچول جلسے کے اوپر تمام لوگ جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کریں گے اور اس ورچول جلسے میں تحریک انصاف نے ایک جو امپورٹن کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایک پورٹل بنا دیا ہے اس پورٹل پہ آپ حلقے کا نام لکھیں کینیڈیٹ کا نام لکھیں اس کا انتخابی نشان آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ لگ جاتی ہے تو یہ ایک طریقے ساتھ نے بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ہے اور بائی دیوے جس طرح سے یہ سوشل میڈیا ایپس بند کی گئی ہیں گزرشتہ رات اس میں کوئی بھئید نہیں ہے کہ طریقے ساتھ کی ورچول جو ہے وہ اڑا دیا جائے مجھے اس چیز میں بھی کوئی بھئید نظر نہیں آ رہی اس ساتھ تک بھی چیزیں جا سکتی ہیں تو پھر وہی سارا کام ہوا کل سے کل جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سلو ڈاؤن بہت سے لوگوں کو جو ہے اس پر دشواری کے سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا گیا دوسرا جناب اچھا یہ جو پیغام ہے وہ اسے آپ کب تک روک سکیں گے پیغام تو یہ کر کے سارا کچھ رکاوٹیں ڈال کے بندشیں کر کے زیادہ تیزی سے پہنچتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایلاو کریں سب کو لوگ کریں بات کریں اس سے اتنا زیادہ ہائپ تھی کریئٹ ہوئی یہ اتنی ہائپ بند کر کے کریئٹ ہوتی ہے اتنی ہائپ اگر یہ ویچوی جلسہ ہو جاتا شاید اتنی ہائپ کریئٹ نہ کر پاتا پھر بھی پاکستان میں لوگوں نے توڑ نکال لیا ہوئے وی پی این جو ہے اس کی ڈیمانڈ پاکستان میں کافی بڑھ گئی ہے لوگ جو ہے وی پی این اپنا جو ہے آن کر کے وی پی این ایپس مختلف انہوں نے ڈال کے جو ہے اس سے وہ ایکسس کر لیتے ہیں تمام جو سوشل میڈیا ایپس کو تو یہ میرے حال سے یہ چیز اتنی کارگرد ثابت نہیں ہو رہی لیکن دنیا بھر میں جب دیکھا جاتا ہے ایسے تو دنیا میں جو بڑی بڑی اوبزرویٹری جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر اس پر ٹھیک تھاک ریپورٹنگ پاکستان کے وارے سے کرتے ہیں اور پاکستان کو اس چیز کا نقصان ہوگا آگے چل کے کوئی فائدہ ہے سچ نہیں ہونے والا وقتی فائدہ بھی جو ہے اگر وہ کچھ سوچ رہا کے طریقے صاحب کے خلاف فائدہ ہوا ہے تو وہ فائدہ نہیں ہے نقصان ہی تھا دوسرا جناب جو بہت عام معاملہ ہے وہ ہے جی سائفر کیس کا سائفر کیس جو ہے کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا رات کو کہ جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ جو توشہ خانہ کیس سن رہے ہیں امران حان کے خلاف احتساب عدالت میں احتساب عدالت کے جج ہے پہلے میان واشی کے خلاف کیسز کو یہ سن چکے ہیں جج محمد بشیر صاحب اور اب جو ہے یہ سن رہے ہیں امران حان کے خلاف سائفر کیس اور دوسرا جو کوئیس سن رہے ہیں وہ ہے جی وان نائٹی میلین پاؤنڈ والا یا جسے القادر ٹرس کیس کہا جاتا ہے بائی دیوے اس کیس میں ملک ریاض کی جانب سے گواہی نہ دینے پر ملک ریاض کے پارسان کے در تمام ایسٹس جو ہیں وہ سرکار نے ضبط کر لیے انہیں فریز کر لیا گیا ہے تمام ایسٹس کو جو ہے منجمت کر دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک جو ہے اس میں اہم ڈیولپنٹ کال ہوئی ہے اس سارے معاملے کے اندر لیکن جو جج ہے وہ لگتا ہے سزا سنانے کو تیار بلکل نہیں ہے جج محمد بشیر چونکہ چودہ مارچ کو جج محمد بشیر کی ریٹائرمنٹ ہے اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے وہ کہتا ہے جی یہ کام مجھ سے نہ کروائیں یہ ظلم مجھ سے نہ کروائیں یہ ان کی سوچ یہی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے میڈیکل لیو لے لیے خرابی صحت کا جواز پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی میری ریٹائرمنٹ تک یعنی چودہ مارچ کو میں ریٹائر ہو رہا ہوں تب تک کے لیے مجھے آج سے تب تک کے لیے میڈیکل لیو دے دی جائے اچھا اب اس میں بھی جو ہے وہ جرہ ہوئی ہے کل جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر اور اس میں بھی مراندھا نے ہوئی کام کیا ہے جو آزم خان کے ساتھ ہوا تھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ جو کہیں گے وہ درست کہیں گے تو کل اس میں جو آزم خان کا ماملہ تھا وہ تو بڑا کارگر ثابت ہوئی امراندھا کو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ سائیفر کیس تو بلکل سارا فارغ ہو گیا ہے اس کیس کی تو بلکل جو ہے اس میں بہت بڑا اس کیس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے ڈینٹ پہنچا ہے جو آزم خان نے نیا بیان اپنا ریکارڈ کروایا اڈیال ایجیل کے اندر قرآن پاک پہ حلف اٹھانے کے بعد وہ اس پہ امراندھا کی سٹرٹیجی بڑی کارگر ثابت ہوئی ہے تو اب وہ ہر کیس کے اندر یہی کار پہ جو گواہ پیش ہو رہا ہے کل پیش ہوئے انعام شاہ جو کے بنی گالا میں کے انچارج تھے وہ جب پیش ہوئے تو ان سے جب وہ حلف لینے لگے تو خان صاحب نے کہا جی رکے 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 ذرا قرآن تاک لائیں قرآن تاک پہ ہاتھ رکھیں اور حلف اٹھائیں کہ اگر میں جھوٹی گواہی دھوں میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو تو پھر اس کا یعنی گواہی جو ہوئی اس پہ آگے کسی چلچر کے ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ کیا گواہی پھر نام شاہ نے تھی لیکن یہ جو معاملہ ہے سائفر کیس کا ناظرین یہ بلکل فارغ ہو گیا کیس سینئر صحافی ہیں ساکر بشیر انہوں نے ساری شیئر کی ہیں اور چونکہ یہ کوٹ ریپورٹر بھی ہیں اور انہوں نے بھی یہ پروسیڈنگ کو کور بھی کر رہے ہیں اڈیالا جیل میں جا کر تو ساکر بشیر نے بڑا اچھا ڈائسیکٹ کیا ہے اس پورے کیس کو انہوں نے جو پہلا بیان امران ہان کے سائفر کیس میں جو آزم خان نے دوران گمشدگی یا دوران حراست یا دوران جب وہ گمشدگی ان کی ہوئی تھی غائب ہو گئے تھے جس بعد میں انہوں نے کہ مہد اپنی مرضی سے غائب ہوا تھا تو وہ بائی دیوے مرضی سے غائب کوئی نہیں ہوتا تو اس وقت جو انہوں نے بیان تھا اٹھائیس اگست کو جو انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا وان سکسٹی وان اور وان سکسٹی فور کا بیان مجیسٹریٹ کے سامنے اس بیان میں اور جو امران ہان نے دوران پہلے اڈیالا جیل میں اٹھارہ جنوری کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے قرآن پاک پر حلف اٹھا کر ان دونوں بیانات میں بڑا واضح فرق ہے سب سے بڑا جو بلو جو ہے اس کیس کو پہنچا ہے سب سے بڑا جو دھسکا لگا ہے اس سائفر کیس کو امران ہان کے حق میں اور حکومت کو وہ یہ لگا ہے جناب کے آزم خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو امران ہان نے جلسے میں کاغذ کا ٹکڑا لہر آیا تھا وہ مجھے نہیں پتا اس میں کیا تھا نہ خان صاحب نے وہ کھولا نہ خان صاحب نے وہ پڑھا تو مجھے نہیں پتا وہ کاغذ میں کیا تھا اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے چونکہ اس سے پہلے جو امران ہان کے اسی حوالے سے جو بات کی تھی امران ہان نے جو پہلے اٹھائی سگست کو اپنا بیان رکارٹ کروایا تھا حراست کے دوران یا آپ اسے کہیں گھومشلگی کے دوران اس میں امران ہان نے یہ کہا تھا کہ جو امران ہان نے یعنی جو مارچ کے جلسے میں کاغذ لہر آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ امران ہان نے سائفر لے رہایا تھا اس میں انہوں نے ورڈ جو ہے اس کاغذ کے لیے سائفر کا ورڈ جیسے تھا کہ وہ سائفر تھا اب آزم ہان جو ہے وہ ماننے سے پیچھے آٹھ گئے وہ کہتے ہیں یہ سائفر نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کاغذ کے اندر تھا کہ آنا خان صاحب نے کھولا یعنی وہ جو خان صاحب پر اعظام لگتا ہے کہ انہوں نے سائفر کا کانٹنٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو جب وہ سائفر کھلا ہی نہیں ہے جب وہ کاغذ کھلا ہی نہیں ہے نہ امران ہان نے اس کاغذ کو پڑھا ہے تو نہ اس سے سائفر کا کانٹنٹ کسی کے ساتھ شیئر ہوا ہے اور نہ ہی سکریسی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے متاثر ہوئی ہے سائفر کی تو یہ ایک بہت بڑا امران ہان کو فائدہ پہنچا ہے آزم ہان کے اس بیان سے اور دوسری چیز اس میں جو ہے انہوں نے کہایا جی کہ جو 161 164 کا بیان تھا وہ آزم ہان نے اپنے اس یعنی وہ حلف پر نہیں تھا اب جو آزم ہان نے کہا ہے کہ وہ جو میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا وہ حلفیہ بیان نہیں تھا اس سے پہلے مجھ سے حلف نہیں لیا گیا تھا اب جو امران ہان نے بیان ریکارڈ کروایا ہے 18 جنوری کوڈ یعنی جیل کے اندر یہ بیان حلف پر تھا اور حلف تھی قرآن پاک کے اوپر تھا تو اس کی امیت زیادہ ہے پہرے والے سے بلکہ کافی زیادہ ہے امیت ہے اسی والے کو زیادہ امیت دی جائے گی جب یہ کوٹ آف لاک کے اندر یہ چیز اب دیکھی جاتی ہے فیکس کو جب کیا جاتا ہے تو حلف پر اٹھائے گے بیان کی امیت زیادہ ہوتی ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو پرانا بیان تھا آزم ہان کا جو مجلس ٹریٹ کے سامنے 28 اگست والا اس میں آزم ہان نے کہا تھا جی کہ اس وقت کے آرنی چیف اور اپوزیشن کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا اور اس میں جو ہے انہوں نے پھر یہ بات بھی کی تھی کہ امران ہان جو ہے وہ سائفر کی اینگلنگ جو ہے انہوں نے اسی مقاصد کے لیے کی تو اب والا جو بیان ہے اس میں انہوں نے اینگلنگ کی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا جی کہ اس وقت امران ہان نے عوام کو اعتماد میں لینے کی بات کی ہے کہ عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے امران ہان نے سب کچھ کیا تھا تو وہ اینگلنگ والا ورڈ یہاں پہ مسنگ ہے وہ جو انہوں نے وہاں کیا تھا تو وہ تھوڑا سر چاٹکے ہوئی اور اندرونی معاملات میں مداخلت کی بات جو ہے اس وقت کی تھی اور اب جو ہے وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کی یہاں پہ کوئی بات بھی نہیں ہے یہاں کوئی ذکر نہیں ہے جو آزم حان نے اپنے نیا بیان بیان ریکارڈ کروایا ہے اور اس میں پھر یہ بھی تھا کہ خاجہ پالیسی اور سیاسی مقاصد کا اس میں ذکر تھا کہ اس کے لیے سب کچھ ہوا اور اس جو نیا بیان آزم حان نے ریکارڈ کروایا ڈیالا جیل کے اندر جو حلف پہ ریکارڈ کروایا آلفیہ بیان اس کے اندر کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ خاجہ پالیسی پر کوئی اثر پڑا یا سیاسی مقاصد کا اس میں اس کے لیے استعمال کیا گیا ہو وہ ذکر بھی اس میں مسنگ ہے اور پھر یہ بھی ہوا جناب کے آزم حان سے یہ پوچھا گیا کہ سائفر جو ہے وہ کب تک واپس کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کاجی ایک سال تک سائفر ہر صورت میں واپس کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران حان جو ہے انہوں نے سائفر مجھ سے لیا تھا کہ میں پڑھوں گا اس کو لیکن اس کے بعد پھر وہ سائفر واپس نہیں ملا جب میں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے اپنے سٹاف کو ایم ایس کو اور باقی سٹاف کو انہوں نے کہا کہ بھا یہ سائفر جہاں بھی اس کو ڈھونڈ کے دیں مجھ سے مسپلیس کہیں ہو گئے تو یعنی وہ جان بوجھ جاگے پیچھے لیک کرنے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے جو پرائم نیسٹر ہاؤس کا جو سٹاف ہے وہ اسے ڈھونڈتا رہا آزم حان نے یہ بھی مانا ہے کہ جب تک میں آخر تک مہا پہ تھا وہ سٹاف اسے ڈھونڈ رہا تھا باقی اس میں یعنی کہ تیزیں جو اس طرح آئی ہیں آپ سامنے وہ سائفر کے اس بالکل فارق کر دیا ہے آزم حان نے اس نئے بیان کے تحت اور اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سائفر گم ہونے والا معاملہ ہے جو کہ گم تو ہوا ہے یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ سائفر گم ہوا ہے ریسنٹلی میں نے ایک ریپورٹ ڈی تھی کہ سائفر جو ہے وہ مل چکا ہے گم شدہ اور وہ آہ کیابنٹ آہ جو آہ انہی کے سیکریٹریٹ ہے وہاں جمع کروا دیا گیا ہے ابھی دیکھ اس کی سرکاری تصدیق تردیب کسی قسم کی کوئی بھی نہیں آئی لیکن اگر وہ بھی سائفر مل چکا ہے اور وہاں جمع ہو چکا ہے واپس وہاں سے سوری کیابنٹ سیکریٹریٹیٹر میں تھا وہاں سے لے کے اگر بجوا دیا گیا ہے وزارت خاجہ کو دوبارہ تو وہ وہ بی امران حاند کے اوپر جو ہے وہ کیس سارا ختم ہو جاتا ہے سائفر کا پورا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سزائے موت اور عمر قید کی باتیں ہو رہی تھیں اور دوسرا ایس میں جو امپورٹن ماملہ یہ ہے جناب کے اب اگر ہوتی بھی ہے سزا تو میکسیمم دو سال کی سزا ہے پہلے تو دس سال کی سزا اور سزائے موت تک کی باتیں پہلے ہو رہی تھیں تو وہ چیزیں اب امران حاند کے بارے سے جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو یہ ایک بہت بڑا آہ امران حاند کو فائدہ پہنچا ہے اور آہ تھوڑی سی جنسان اگر آہ جو ہے نا کسی آہ موقع پہ اگر آہ کلیورلی کسی معاملے کو ڈیل کرے تو وہ معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کو فائدہ پہنچا ساتھ اور یہاں پہ امران حاند کی جو کلیورنس تھی اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے آزم حان سے بیان بھی قرآن پاک پنگ والی ہے کہ کوئی قرآن پاک لائیں اس کے اوپر آزم حان اپنا بیان ریکارڈ کروائیں کہ جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا عذاب ہو اور اب بھی جو وہ مزید آگے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں گواہوں کے اس میں بھی امران حان نے اب یہ سٹرٹیجی ایڈاپٹ کر لی ہے اور یہی وجہ تھی کہ جب آزم حان نے یہ سارا بیان دیا امران حان نے آزم حان کو تھپکی دی تھی اور اگلے دن جب ساکر بشیری یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا خان صاحب سے کہ آپ نے تھپکی کیوں دی تھی آزم حان کو تو خان صاحب نے یہ کہا کہ اس نے سچ بولا ہے اس نے جھوٹ نہیں بولا اس نے جھوٹا بیان نہیں دیا یوٹی قوائی نہیں دی اس کے سچ بولنے پر میں نے اس کو تھپکی دی تو یہ جناب چیزیں ساری ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور آج کا دن جو ہے آج بھی مختلف پلٹکل پارٹیز کے جلسے جلوس ٹریلیز وغیرہ کا سلطہ جاری رہے گا لیکن پاکستان تیری کے صاحب کا فیلال ویچوری چل رہا ہے معاملہ کینڈیڈیٹس کو یہ کہہ دیا گیا ہے امران حان کی جانب سے پیغام پہنچ چکا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نکلیں اب جو جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ جا کے اپنے اپنی حلقوں میں کمزم خود جا کے کیمپین کریں جلسے ہر صورت اپنے حلقوں کے اندر کریں کارنر میٹنگز کریں لیکن وہ چیزیں ابھی فیلال جو ہے وہ ہوتی ہوئی اتنی زیادہ بڑے پیمانے پر نظر نہیں آ رہی ہیں اور یہ بھی کہا گیا پی ٹی آگے کی لیڈرسپ کو کہ بھائی آپ جھائیں اور پنجاب کے اندر جا کر بڑے جلسے کریں باقی ملک کے اندر پورے ملک کے اندر جا کر جلسے کریں اگر جلسے بہرہ ہوتے ہیں تو آبیسٹی جتنی بہتر طریقے سے طریقے صاحب میں نے اگر کر پاتی ہے انتخاب نشانات والے معاملے کو تو آہ بلیو می کے آہ تریقے صاحب کو پھر یہ الیکشن ہرانا بلے کا انتخاب نشان لینے کے باوجود بڑا مشکل ہو جائے گا باقی نون لیگ زور لگا رہی ہے منجور ان کا ستائیس طریق کو آ جائے گا اور آہ میں نے کل میرے پروریم میں گزشتا رات تھے مجتمع نون کے سینئر انمہ آہ عرفان صدیقی صاحب ان سے میں نے پوچھا بھئی میاں نواز شریف صاحب جلسے کیوں نہیں کرے پہلے انہوں نے کہا جی وہ موسم کا مسئلہ ہے ویدر کا مسئلہ ہے اس لیے وہ نہیں جا پا رہے جلسوں میں اور دوسرا جب میں نے ان سے پوچھا بھئی کہ اور کیا کچھ سیکیورٹی تھرنٹ بھی انہوں نے کہا ہاں بلکل ایسا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جویں خدشات ہیں میاں نواز شریف کو تو اس لیے بھی وہ جلسوں میں زیادہ کم جا رہے ہیں ان کی خرابی سہت کا بھی انہوں نے وجہ بیان کی کہ سہت بھی اتنی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جلسوں میں جا سکیں لیکن یہ ایک چیز ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی وڈیو کے اندر کے اب جو ٹارگٹ ہے جو حدف ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جانگیترین صاحب کی استقام پاکستان پارٹی تینوں جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ منتخب ہونے والے جو ایمین ایز اور ایم پی ایز ہوں گے ان پر نظر جماعی بیٹی ہے اور تینوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی سادہ مجورٹی سادہ اکثریت جو ہے وہ نہیں لے پائے گا تب سارے یہ اسی چکر میں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ کر اکثریت جو ہے وہ مینیز کی جائے اسمبلی میں اپنی نمبر گیم پوری کی جائے اور آبیسٹی سکسٹری یہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر اپلائی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ کام شاید ہونے لگتا ہے کہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے لیکن پی ٹی آئی نے اس کے لیے امران ہنگ تو جو پلائن سی ہے کہ ہم پی ٹی آئی نہیں اگر ہوتی نہیں مانا جاتا تو پھر ہم کسی چھوٹی پارٹی کے اندر ہمارے سارے بندے چلے جائیں گے اور اس کے پلائٹ فارم سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سیاست کی جائے گی اگر حکومت بنانے کی ہوتی ہے تو پھر حکومت بھی ظاہر ہوسی پارٹی کے پلائٹ فارم سے بنای جائے گی تاکہ مخصوص نشخصیں جو ہے اس پارٹی کے پلائٹ فارم سے مل جائیں تو یہ پلائن امران ہنگ کا پلائن سی ہے دیکھتے ہیں کہ کس کا پلائن کمجاب ہوتا ہے لیکن اتنا تو ظاہرہ ہے کہ پورے سو افیسل لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے کوچھ اکہ دکھا لوگ تو ظاہرہ ٹوٹیں گے وہ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اب اندر پینٹ ہوں گے پارٹی ڈیسپلن بھی نہیں ہوگا جب پارٹی ڈیسپلن تھا پھر بھی لوگ ٹوٹ گئے تھے تو اب تو پارٹی ڈیسپلن نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کے ٹوٹنے کا زیادہ چانس امکان موجود ہوتا ہے تو یہ اپنیٹس آج کی ویڈیو پہ اب تابعہ خیال لگے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ